دوستو آج ہمارے پاس ماشالہ دیکھیں حاجی مقصود خالد صاحب جو کہ والی بال نیشنل کوچ ہیں اور اس کے ساتھ ہمارے لئے عزاز کی بات ہے کہ اس ایج میں یہ ماشالہ آگئے بچوں کو بڑی ہی زبردست ٹریننگ کرواتے ہیں اور جس سے یہ آتا ہے کہ بچوں کو ایکٹیوٹیز کرنے میں بہت مزہ آتا ہے اور ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ آج کل کے دور میں چھوٹے بچوں کے لئے ٹریننگ کتنی ضروری ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم یہاں آکر اتنی خوشی ہے کونٹی سٹار میں یہاں پہ بچے کافی تعداد میں آ رہے ہیں اور فیزیکل فٹنس پہ سب سے زیادہ زور دیا جا رہا ہے اور سپورٹس کی بنیادی سب سے بنیاد ہے یہ فیزیکل فٹنس ہے جب تک لڑی جسمانی طور پر اس کی اہلیت نہیں ہوگی فٹنس نہیں ہوگی سٹریننگ نہیں ہوگی تو جتنا بھی کسی کا فٹنس کا لیول بہتر اگود کی پرفارمنس بہتر ہوگی تو وہ فرسٹ اتھلیٹ ہے اس کے بعد وہ کھلڑی ہے تو یہاں پہ کونٹی سٹار میں بچوں کو فیزیکل فٹنس کے ساتھ ساتھ تیکنیک اور ٹیکنس کی بکھائی جاتی ہے اور یہاں کا محول بہت اچھا ہے تو آئیس صاحب آپ ماشاءاللہ سپورٹس کی ریلیٹیڈ ہیں تو کیا کہیں گے کہ آج کل کے دور میں جو آپ کے دور میں بچے خود گراؤن میں آتے تھے اپنی خوراک کا بھی خیال کرتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی جو ہے ٹریننگ کو بھی جاری رکھتے تھے تو آج کل کے یونگ سر کو آپ کیا پیغام دیں گے اپنے فوڈ کو بھی بہتر کریں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی جو ہے فیزیکل ٹریننگ اس کو بھی بڑھائے تو کیا کہیں گے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کل کا جو نوجوان ہے نا اس کی اٹیویٹیز اور بہت زیادہ ہیں اور خاص طور پر وہ جو بوبائل بوبائل میں سوتے لیٹ ہیں آرام نہیں کرتے پورا آرام نہیں کرنے کے پیجا سے وہ پراپر صبح اٹھتے نہیں ہیں جب صبح اٹھتے نہیں ہیں تو اٹھتے نہیں ہیں یہ صحیح کرتے ہیں تو میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ بچے جو آنا جلدی سویں جب جلدی سویں گے تو ان کی چارجنگ بہتر ہوگی دیپ سلیپ ہوگا اب رات کو اگر تین بیٹے سویں گے تو صبح کب اٹھیں گے اور کب کیا کریں گے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جس طرح ہمارے دین میں بھی ہے کہ جلدی سو جائیں جلدی اٹھیں اور انگلیش میں بھی ہے کہ آپ جلدی سویں اور جلدی اٹھیں بتائیے کہ اگر کسی بچے کے کمر میں پہن در دوری تو اس کے لیے وہ کون سی ٹریننگ کریں جی بیٹا آلائی بچے یہ لیٹ جاؤ کوٹنے کوٹنے سیدھے کرو یہ نیچے لگاؤ کوٹنے یہ نیچے لگاؤ اب مجھے دیکھنا آپ نے پہل یہ بڑا ضروری ہے آپ اس طرح کریں گے یہ ٹیپ کو پیچھے لے کے جائیں اور اس کے بعد آپ اس کو اوپر لے کے جائیں یہ کمر کی درد کے لیے بہترین اقصد سائے گا اور اوپر لے کے جائیں اور اس کے بعد آپ لیٹ جائیں گے لیٹ جائیں لیٹ جائیں لیٹ جائیں یہاں ہپوٹھاؤ 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 ہپوپر اٹھاؤ یہ اس طرح کر لو اس طرح کر لو اس طرح کر لو ہپوٹھاؤ یہ بیک بون کے لیے کمر کی درد کے لیے بہتری نقصد سائے اگر آپ کو کہیں سٹریس ہاتا ہے آپ کی درد نکلتی ہے تو اس کے لیے یہ رائٹ ہینڈ اور لیفٹ لیفٹ یہ کراس اس کو اور اس کو سامنے کریں اور بلکل سیدھ میں اور یہ برابر ہونے چاہیے کھینچو ہاں ٹانگ کو پیچھے کھینچنا اور بازو آگے کھینچنا اسی طرح آپ چینج کریں گے چینج کریں گے یہ جو سٹریس آتا ہے جو سٹریس آتا ہے کمر میں یہ برابر رکھیں اس کو ہاں یہ ہر سپورٹسمن کو جب وہ اپنا کھیل ختم کرے تو اس کو ضروری کرنی چاہیے تاکہ جو سٹریس آیا ہوا ہے وہ ریلیز کر کے جائیں تو جس طرح وارماب ہونا ضروری ہے اس سے زیادہ کول ڈاؤن اور اس سے زیادہ جو جی اب دیکھیں ہائی صاحب نے بہت ہی اچھی سود مند ہمیں ایکسسائز سود مند باتیں بتائیں ہیں اگر ہمارے یانگ سٹر اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ وہ کسی نہ کسی منزل تک پہنچ جائیں گے اور یہی چیز ہے کہ جب ہمارے ہائی صاحب تھوڑی سی ایج بتائیے گا کہ آپ کی ایج کتنی ہے میری سکسی نائن دیکھیں سکسی نائن ایج ہے اور ایسے لگ رہے ہیں جیسے یہ انڈر تھرٹین ہے یانگ سٹر ہے صبح پوری ٹریننگ کرتے ہیں الحمدللہ پھر بچوں کو ٹریننگ کرواتے ہیں اور ایسے کرواتے ہیں جیسے ایکٹیو ہوگے ان کی کوئی سستی کالی نظر نہیں آتی اصل میں یہ ہے کہ قرآن پاک ٹک آیت ہے لئی سال انسانا اللہ ما سا آ انسان کو وہی جو کچھ ملتا ہے جس کے لئے وہ جتنی کوشش کرتا ہے جتنا کھلاڑی میند کرے گا جتنی اس کی ڈیڈیکیشن ہوگی اتنا ہی وہ پرفارم کرے گا فوکس کرے گا اپنے کھیل پر اگر اس کے ذہن میں اس کی کھیل کے لائے اور چیزیں آ جائیں گی تو وہ پرفارمن اس کی بہتر نہیں ہوگی جی بڑی اچھا میسیج ہے یہ ہماری یانگ سر لیکن بڑا اچھا میسیج ہے گراؤنڈز میں آئیں اور یہ سب سے اچھی بات ہے کہ آئی صاحب اپنا تجربہ یانگ سر کو منتقل کر رہے ہیں اور یہی فائدہ ہے اور دین میں یہ ہے کہ ایک اچھا مسلمان ایک کبھی مسلمان کمزور مسلمان سے کہیں بہتر ہے اور مسلمان کو بحثیت مسلمان کبھی ہونا چاہیے تاکت وارننا چاہیے جی بہت شکریہ جی اب میں اجازت چاہوں گا انشاءاللہ دوبارہ نئی ہم حکمت عملی کے ساتھ ہم اپنے مقصود خالد صاحب کو کسی دن باسکر بال کے کوٹ میں آپ کو چیک کروائیں گے جی اللہ حافظ